پاکستان میں معاشر استحکام کے لیے برادر اسلامی ملک سعودی عرب مدد کو آ گیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان میں سرماکاری دس عرب ڈالر تک بڑھانے کا جائزہ لینے کی ہدایت سٹیٹ بینک میں ڈپوزٹ کی رقم پانچ عرب ڈالر تک بڑھانے کا اندیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی اہد کی جانب سے ان اقنامات کا اعلان وزیراعظم پاکستان شہباز وریف اور محمد بن سلمان کے درمیان جاری رابطوں کے پس منظر میں کیا گیا پچیس اگرز دو ہزار بائیس کو پاکستان کے لیے اعلان کردہ سعودی سرماکاری ایک ارب ڈالر تک محدود تھی پاک فوش کے سربراہ جنرل آسیم منیر کی متحدہ اربع مرات کے سادر شیخ محمد بن زائد النحان سے ابو دہبی میں ملاقات شیخ محمد بن زائد النحان نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا استقبال کیا اور منصب سنبھالے پر مبارک بات بھی دی جنرل آسیم منیر کا نیک تمناوں کے اظہار پر شیخ محمد بن زائد النحان سے اظہار تشکر دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے سمیت باہمی امور پر دباطلہ خیال کیا گیا عسکری اور سلامتی سے مطالق امور کے علاوہ دو طرفہ دلجسپی کے دیگر امور کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج کوٹے کے معمولات ہیں سعودی عرب حکومت نے پاکستان کے لیے حج کوٹے پر دست خط کر دیئے رواز سال ایک لاکھ و ناسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں گے معاہدے کے تحت حج اداگی کے لیے پینسٹ سال کی بلائی حد بھی ختم کر دی گئی پچاس فیصد حجاج کرام مدینہ اور پچاس فیصد جتہ ائرپورٹ پر اتارے جائیں گے امریکہ نے پاکستان کے لیے دس کروڑ ڈالر اضافی امداد کا اعلان کر دیا پاکستان میں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دی جانے والی امداد بڑھ کر بیس کروڑ ڈالر ہو جائے گی ترجمان امریکی محکم خارجہ نیٹ پرائیس نے کہا ہے کہ یہ رقم سلاب سے حفاظت وبا کی روکتام اور فور سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوگی شیرمن پی ٹی آ امران خان کے لیے نئے مشکل تیار الیکشن کمیشن نے اپنی توہین کے کیس میں امران خان کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے امران خان کے ساتھ ساتھ اصد عمر اور فوات چوہدری کے بھی قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ممبر نصار درانی کے سربراہی میں چارکنی بنش نے سماعت کے دوران امران خان اصد عمر اور فوات چوہدری کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت سترہ جنویدی تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج اور کاری سرکار میں مداخلت کا کیس اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سماعت امران خان کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور عدالت نے امران خان کی عبوری زمانت میں اکتیس چنوری تک توحصی کر دی گورننس انکابران ٹی سوری کی کوششیں رنگ لے آئیں بلدیات انتخابات اور حلقابندیوں کے معاملے پر ایمکیم کے تمام دھڑے ایک ہو گئے ایمکیم پاکستان پی ایس پی اور ڈاکٹر فاروق ستار کے انزمام کے معاملات تیپانی کے قریب مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی فاروق ستار جلد اپنے ساتھیوں سمیت ایمکیم میں شمولت اختیار کر لیں گے بلدیات انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اترنے کا فیصلہ بلدیاتی الیکشن میں پی ایس پی اور فاروق ستار اپنے امیدواروں کو ایمکیم کے امیدواروں کے حق میں دستبردار کرائیں گے ان زمان کا باقاعدہ اعلان بلدیات انتخابات سے پہلے یا اس کے بعد ہو سکتا ہے بارچ اور برفپاری کا ایک اور سپیل برستے کو تیار نیا سسٹم کل ملک میں داخل ہوگا ملک میں شدید سردی کے لہر یا پستہ ہواوں کی حکمرانی خون جماعتی سردی نے بالائی علاقوں کے لوگوں کو گھروں میں محصول کر دیا لاہور سمیت پنچاب میں دھن نے ہر منظر دھندلا دیا خیبر پختوں خار سندھ کے میدانی علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں دینی کا انتہائی کم ہو گئی راستے دھن میں گم رہنے سے موٹرویس اور قومی شہرات کو جگہ جگہ سے بند کرنا پڑا محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں اور برفپاری کی پیشکوئی کے بعد مطالقہ محکمہ بھی ایلرڈ انتظامیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی روسے گندم کی پہلی کھیپ کراچھی پہنچ گئی وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق روسے گندم کے دو جہاز پہنچے مزید چار لاکھ ٹین گندم وزاریا گوادر پہنچے گی تیس مارچ تک روسے تمام جہاز پاکستان پہنچ جائیں گے ادھر نیجی مارکٹ کریش ہو گئی سرکاری گندم کوٹا بڑھ جانے کے بعد فلار میلز نے نیجی گندم کی خریدار اکم کر دی زخیران دوزوں کو بھی اپنی پڑ گئی فلار میلز مالکان کو سستے داموں گندم فروخت کرنے کی پیش کشیں شروع کر دی آئندہ چھوہ ماہ میں پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ جائے گا پاکستان پیرہ پر کھڑا ہوگا دیوالیا نہیں ہوگا علمی مالیاتی جریدے بلومبرگ کی پیش گوئی اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کے پاس پانچ اشواریا چھوہ عرب ڈالر کے ذر مبادلہ ذر خیر موجود ہیں پانچ ماہ کی ضروریات کے لیے یہ رقم کافی ہے بیرونی امداد سے یہ رقم مزید بڑھے گی آئی ایم ایف سیلاب کے باعث پاکستان کی امداد نہیں روکے گا تاطل کے شکار آئی ایم ایف پروگرام کا دوبارہ آغاز ملک کے لیے انتہائی اہم ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ جنیوہ کانفرنس انتہائی اہمیت کے حامل ہے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے وفت سے ہم ملاقات بھی کریں گے معیشت کو سنبھالنے کے دعوے دار آج خود اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں عمران خان کی وسیر اعلیٰ پنجاب چہتری پرویس الہی سے ملاقات میں گفتگو چیرمن پی ٹی آئی نے کہا لاو لشکر سمیت جنیوہ جا کر بھیت مانگتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی نہ اہل و نہ لائک ٹوڑا جنیوہ سے بخالی ہاتھ واپس لوٹے گا پرویس الہی بولے حکومتی اتحاد بھکاریوں کا ٹولہ بن چکا مالیاتی اداروں کا ان پر اعتماد خاتم ہو چکا بے حس ٹولے نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی یہ لوگ این نارو کے سریعے اپنے آپ کو کلیر کرانے میں لگے ہوئے ہیں ادھر برطانوی ہائی کمیشنر کرشنر ٹرنر کیمران خان سے ملاقات انسانی حقوق کے تحفظ سمیت اہم امور پر بارٹری تھوئی ایٹ کراچری فیسٹیول میں فیاملیز لڑ پڑی کسی نے مٹن کڑائی کھائی تو کسی نے لاتے اور مکے لڑکیاں گتھم گتھا ہو گئیں ایک دوسرے کو خود تھپڑ اور مکے مارے بال کھنچ کر غصہ اتارا شرانے کیلئے انتظامیاں نہ آئی وہاں موجود لوگوں نے ہی بیچ بچاو کر آیا